ہم ہماری فیمی لیڈ چنگ شی کو دیکھتے ہیں جو کہ جاب کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے آئی تھی بٹلر وہ اسے یہی پوچھنے لگے تھے کہ آخر تم یہاں پہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہو یہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آخر اب میں کیا جواب دوں تب ہی ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتے ہیں کہ چنگ شی ایک جانی مانی فیملی میں ایڈاپٹیو ڈاٹر ہوتی ہے اس کے سٹیپ پیرنٹس نے ایک پیرلائزڈ اور اورڈ مین سے شادی کرنے کے لیے اسے یہ کہہ کے فورس کیا تھا کہ ورنہ پھر ہم نے تمہاری گرینما کا ٹریٹمنٹ تو کروانے ہی نہیں ہے سمجھو بھول جاؤ ایسے بھی تم اگلی ہو تو ایک بڑے اور رچ پرسن سے شادی کرنے میں کیا حرج اُلٹا تم دونوں کی جوڑی تو اکتم پورفیکٹ ہوگی اس نے پھر مسٹر فو سے شادی تو کر لی تھی بر تب وہ تو ان کی شکل دیکھ ہی نہیں پاتی اور نہ ہی وہ چنگشی کی شکل دیکھ پایا تھا ابھی اسے بزنس ٹرپ پہ جانا تھا اس لیے اسے گوڈبائی کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا اس کے کوئی بھی بات نہیں سنتا چنگشی کو گود نیوز دے دیتے ہیں کہ تمہیں انٹریویو میں پاس کر دیا گیا ہے یہ سن کے وہ تو یہاں پہ بہت زیادہ خوش جاتی ہے کہ چلو اب کم از کم گرینما اور اپنا خیال تو میں خود رکھ سکوں گی نا آج سے ہی چنگشی نے اپنا ورک کنٹینئر کر لیا تھا یہاں پہ تو اسے میڈ کی جوپ ملتی ہے وہ تو یہاں پہ اسی میں ہی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جس جگہ چنگشی کام کرتی ہے وہاں پہ ان کے پریسیڈنٹ مین کے مسٹر فو کی انٹری ہوتی ہے جو کہ اب اس لیے سی بات ہے اس کا ہسپینڈ ہی ہے لیکن ان دونوں کو ہی خبر نہیں ہوتی کہ اس کی وائف یہاں پہ میڈ ہے اور نہ ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایکچلی میں یہی مسٹر پریسیڈنٹ اس کے ہسبر نے آج ہی مسٹر فو نے یہاں پہ ساری گرلز میں سے اپنی پرسنل میڈ کو ہی سلیکٹ کرنا تھا اب یہاں پہ تو ایک لڑکی بینوین بہت اترار ہی ہوتی ہے کہ دیکھنا مسٹر فو مجھے ہی سلیکٹ کریں گے آخر کو ساری گرلز میں سے میں ہی تو سندر ہوں اب پھر یہ لائن بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے سب سے پہلے بینوین ہی خود کو انٹریڈیوز کروانے کیلئے جاتی ہے کہ میں بہت بڑی فیملی سے ہوں تو آپ مجھے سلیکٹ کر لیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو نراش نہیں کروں گی یہ سن کے یہاں پہ وہ تو پہلے ہی اسے فائر کر دیتا ہے کہ بٹلر وہ اسے یہاں سے نکالے مجھے جھوٹ سننا اور بولنا بلکل پسند نہیں ہے یہ جو خود کو کہہ رہی ہے کہ میں اتنی بڑی فیملی سے ہوں تو یہاں پہ میڑ بن کے کیوں آئی ہے خیر اس کے جاتے ہی سیکنڈ نمبر تو اس کا ہی آ جاتا ہے چنگچی جیسے ہی انہیں اپنا نام بتاتی ہے نا یہ سن کے وہ تو ایک دم شوق رہ جاتے ہیں کہ ایسا سا نام تو میری وائف کا بھی تھا نا خیر اس سے پہلے کہ کوئی بھی بات کرتا پیچھے سے بٹلر وہ نا اسے اشارت سے کہنے لگتے ہیں کہ اسے سلیکٹ کر لیں یہ ایک کام کی بندی ہے باقی ساری کا میں جگی نہیں دلوا سکتا وہ پھر اسے ہی چوز کر لیتا ہے نیکسٹ پھر اسے گرینڈما کے کال آ جاتی ہے جو کہ اسے یہی کہہ رہی تھی ان کے دیکھو اتنے عرصے بعد تو میں براؤڈ سے واپس لوٹ دیو اپنی وائف کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے آج ہی اس سے بات کرو اور اسے مل کے نہ کوئی گفٹس بغیرہ بھی دے دینا اب یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے گرینڈما اب یہ ساری باتیں جو کہ چنگچی سن رہی ہوتی ہے اپنی وائف کے لیے بھائی کر رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے چنگچی سوچتی ہے کہ اس کی وائف کتنی زیادہ لکھی ہوگی کرنا آج کل کے دور میں اپنی وائف کے لیے اتنی سارے چیزیں کون بھائی کرتے ہیں مسٹر فو اب اپنی وائف کو میسج کرتے ہیں کہ جو ایڈریس میں بھیج رہا ہوں اس پر ملنے کے لیے آ جانا اب زارجی بات ہے وہ تو چنگچی کو ہی ملتے ہیں یہ سب دیکھیں یہ تو من میں یہی سوچنے لگی تھی کہ آج اس بڑے کو کیسے خیال آ گیا مجھ سے ملنے کا چلو کوئی نہیں میں بھی جا کے ملی لوں گی اب ان کی ساری شاپنگ کمٹلیٹ ہو چکی تھی سو اس لیے یہ مسٹر فو سے ایکسکیوز کر لیتی ہے وہ بھی یہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اب جا سکتی ہو میں سے بھی میرا کام تو ہو گیا نا یہ گھر آ کے ادھر ریڈی ہو رہی ہی ہوتی ہے اور ادھر مسٹر فو بھی ایک فلاور بکے لے کے اپنی وائف سے ہی ملنے کے لیے جا رہے تھے دو نوی ریسٹرانٹ پہنچ آئے ہوتے ہیں اب یہاں پہ مسٹر فو اسے دیکھ کے اکدم شوق ہے اس کا مطلب میری ہیڈن وائف کوئی اور نہیں بلکہ چنگشی ہی تھی یہاں پہ ان سے کہتی ہے کہ دیکھیں آپ نا شاپنگ مال میں اپنے گفٹ بھول آئے تھے سو انہوں نے مجھے ہی کال کی اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کو پہنچا دوں سو مجھے پتا تھا آپ کہاں پہ ہیں اس لئے میں فوراں سے آپ کو دینے کیلئے آگئی اب یہ مند میں سوچتا ہے کہ اوہ میں تو ایسے ہی غلط سمجھ رہا تھا ایسے تو گوش بھی نہیں ہے اب یہ بھی اسی جگہ پہ ہی بیٹھ جاتی ہے اپنے ہسمن کا ویٹ کرنے کے لیے ظاہر سے بات ہے اس نے اسے اسی پلیس پہ ہی بلایا تھا یہ تو اس کا ویٹ کرتا رہ جاتا ہے کہ ابھی تک میری وائف یہاں پہ آئی کیوں نہیں ہے اسے کیا پتا کہ وہ آل ریڈی تو یہاں پہ بیٹھ ہوئی ہے بٹلر وہ اسے اسے ساری بات کا پتا چل چکا تھا کہ آخر چنگشی کو کیا کیا پسند ہے اس لئے وہ وہی چیزیں آرڈر کرواتا ہے اب یہ سب کو چنگشی سن کے حیران کہ آخر ان کی وائف کو ساری چیزیں وہی والے کیوں پسند ہے جو کہ مجھے پسند ہے یہ تو ایک کوئنسڈنس بھی تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اب میں کیا ہی سوچ سکتی ہوں دونوں ہی یہاں پہ ایک دوسرے کے آنے کا ہی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہاں پہ انہیں ایسے بیٹھے بیٹھے کافی وقت بیٹھ جاتا ہے یہ جیسے چنگشی کو کال ملاتا ہے تو تب ہی ادھر اس کی رنگ بجھوٹتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہی چنگشی ہے ویل یہ تو فوراں سے جیسے ہی فون پک کرتی ہے تو آگے سے اسے اس کے ڈاکٹر کی ہی کال آ جاتی ہے کیونکہ آئی تو اس کے اپائنٹمنٹ تھی نا سو اس لیے یہاں پہ یہ میسٹر فو سے ایکسکیوز کرنے کے لیے آ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کی وائف نہیں آئی ایسے بھی مجھے بھی میرے ڈاکٹر کی کال آ گئی ہے سو مجھے جانا پڑے گا وہ بھی نا اب اپنی وائف سے کافی اکتا آ جاتا ہے کہ دیکھیں وہ اپنی ایڈیٹ پہ ٹائم پہ پہنچی ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے لڑکی ہے یہ سب کہتا ہوا وہ تو اسے میں نا ریسٹرانٹ سے ہی چلا جاتا ہے کہ تمہاری آئیس اب بہت جلدی ٹھیک ہونے والی ہے سو تم زیادہ رینشن مت لینا اب تمہیں گلاسز نہیں پہننی پڑیں گی ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ تم گلاسز کے بغیر بہت سندر دیکھیں ہو وہ تو یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر پاسٹ میں کھو جاتی ہے کہ کیسے اپنی ہی سسٹر کی جگہ پہ یہ جا کے نہ صرف پڑھائی کیا کرتی تھی بلکہ جہاں بھی کمپیٹیشن ہوتا یہ جایا کرتی تھی اور انہوں نے اسے گلاسز پہننے کو دیں تھی اور وہ یہ پہن پہن کے اس پیچاری کی تو آئیس ہی خراب ہو کے رہ جاتی ہیں خیر اب جیسے یہاں پہ اپنی گلاسز اتارتی ہے نا تو مسٹر وہ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ واو یہ کتنی زیادہ پریٹی ہے نا یوں مانو کہ انہیں اسے فرسٹ سائٹ لوی ہو چکا ہو ابھی اسے مسٹر فو کا میسج ملتا ہے تو یہ جلدی سے پھر ڈاکٹر کو گوڈ بائی کہتی ہے تو یہ وہاں سے چلی جاتی ہے کہ ہم بعد میں ملیں گے اب پھر نیکسٹ ہمیں انہیں میٹنگ میں ہی دکھایا جاتا ہے اس سے غلطی سے نا پانی کا گلاس اب اپنے باس پہ گیر گیا تھا وہ کوئی بھی غصہ نہیں کرتے بلکہ اٹھ کے نا واش روم میں ہی جانے لگے تھے ادھر یہ کلائنٹ صاحب تو اسے پکڑ لیتے اسے بطمی ذکرنے کی کوشش کرنے لگے تھے اب یہ سب کچھ جو کہ انہیں کی وائی فی دیکھ چکی ہوتی ہے الڈا یہاں پہ چنگشی پہ غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم میرے ہزمنٹ کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اب اس سے پہلے کہ اسے مزید بولی کرتی ہیں اوپر سے پھر مسٹر فو کی انٹی ہو جاتی ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ میری یہاں پہ انپلائی کو کچھ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایونکہ مسٹر فو نے اسے میں آکے اس کلائنٹ کو اب منہ ہی کر دیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کرنا وہ آگے سے کیا ہی کہتا اپنی وائی ف کو لیتا چلا جاتا ہے یہ بیچاری من میں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فو کتنے زیادہ اچھے ہیں دیکھیں یہاں پہ سارے لوگ مجھے بولی کرتے ہیں مجھے اگلی کہتے ہیں وہیں پہ یہ میری اتنی زیادہ کیئر کر رہے ہیں ایونکہ پروٹیکٹ بھی وہ یہاں پہ انہیں تینکیو کہنے لگتی ہے وہ پہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی اپنے ساری امپلائز کو پروٹیکٹ کرنا میری تو رسپونسبلٹی ہے وہ اس کی گلاسز اتار کے اس کا فیض صاف تو کرنا چاہ رہے تھے برچے منہ کر دیتی ہے مسٹر فو کو اپنی گرانڈما سے ملنے کے لیے جانا تھا اس لئے وہاں سے چلتے بنتے ہیں پیچھے سے اسے اس کے سسٹر کی کول آجاتی ہے کہ آج رات تمہیں میری جگہ پہ سنگین کرنے کے لیے جانا ہے اور آگے سے بہانے مت بنانا پھر اس سب سے پہلے یہ تو اپنی گرانڈما سے ملنے کے لیے ہی پہنچائی تھی ابھی بیٹھی ہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے مسٹر فو کی کول آجاتی ہے جو کہ اس سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں ابھی ایک ہسپٹل میں موجود ہوں اور جلدی سے مجھ سے ملنے کے لیے آجانا ویسے بھی ہم دونوں مل کے گرانڈما کو دیکھ لیں گے ابھی اسے کیا ہی کہتی ابھی فیلحال تو یہ خود بھی اسی ہسپٹل میں ہی بیٹھی ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں اسے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں میں نے بھی کون سا دوڑ جانا ہے اندر گرانڈما مسٹر فو کے سامنے اس کی ہی وائف کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ نائس ہیں اگر تم اس سے ملو گے نا تو میں مانتی ہوں کہ تمہیں اس سے لوی ہو جائے گا اور جیسے اس کا نام چنشی لیتی ہے تو یہ ایک دم سرپرائز کہ اس کا مطلب میں غلط نہیں تھا سو میری میڈ کا اور میری وائف دونوں کا ہی نام سیم ہے خیر اب یہ اس بات کو تو فیلحال کے لیے اگنور کر دیتا ہے گرانڈما ہی سے کہتی ہے کہ جاؤ اپنی وائف کو جا کے پک تو کر کے آؤ ہو سکتا ہے کہ وہ اب باہر ہی آگئی ہوگی چنشی بھی اب یہاں پہ اپنے ہزبنٹ سے ملنے کے لیے اسی پلیس پہ ہی آئی تھی دونوں پہلتے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے لیکن جیسے ہی بات میں یہ گرانڈما کے ثرو اس کا نام سنتا ہے نا بھاگا بھاگا پھر واپس آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب میری وائف آگئی اب آگے سے اپنے میڈ کو دیکھ کے رہا گرانڈما تو اسے ہی چنشی سمجھ رہی تھی کہ واقعی میں تم ہو وہ چنشی نے بھی پہلے گرانڈما کو دیکھا ہی نہیں ہوا تھا بٹ یہاں پہ مسٹر فو تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب میں گرانڈما کو کیا کہوں وہ تو انہیں دو ٹکٹ دے کے یہی کہنے لگی تھی کہ آج رات والے تھیٹر میں تم دونوں مل کے ہی جانا یہ انہیں بتانا تو چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ مجھے جو سمجھ رہی ہیں میں وہ نہیں ہوں بٹ یہاں پہ نا پھر مسٹر فو اسے منع کر دیتا ہے کہ دیکھو ابھی نہیں سائٹ پہ لے جا کے یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھو گرانڈما سمجھ رہی ہیں کہ شاید تم میری وائف ہو ان کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے نا اس لیے اب تم ٹریٹین کر سکتی ہو یہ بھی پھر آپ کیا ہی کہتی اب گرانڈما کو اس لانے کے بعد مسٹر فو تو پھر اسے ٹکرس لے کے وہاں سے جانے لگتے ہیں اسے تو یہی تھا کہ شاید وہاں پہ میری اپنی وائف سے ملاقات ہو ہی جائے گی نیکسٹ سین میں ہمیں پھر چنشی کو اپنی سسٹر کی جگہ پہ ایک پلیس پہ سنگین کرتے ہی دکھایا جاتا ہے اب یہی پہ مسٹر فو بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو اب جیسے اس کی وائف سنتے ہیں تو انہیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہو نہ ہو یہی میری وائف ہے اور اس کا نام بھی تو سوچ چنشی ہی ہے اس لیے پھر اپنے اسسسٹنٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہی اپنا شو ختم کر دیا تو اسے مجھ سے ملنے کے لیے بھیجنا جو لڑکی بعد میں اسے ملنے کے لیے آتی ہے وہ چنشی نہیں بلکہ اس کی سسٹر ہی تھی جیسے اس میڈم کو پتا چلا تھا کہ مسٹر فو نے یہاں پہ چنشی کو ملنے کے لیے بلائے تو اس نے جلدی سے اسے ڈرس چینج کرنے کا کہہ دیا تھا اور خود اسی کا پہن کہ ہی آ جاتی ہے اب ادھر مسٹر فو جیسے اس کی وائف سنتے ہیں تو انہیں تو اب پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو کہ ابھی سنگنگ کر رہی تھی اس لئے اسے ایکسکیوز کر لیتے ہیں یہ اب دیکھ کے ایک دم سرپرائز ہر بعد میں اسے ایک انپلائی سے پتا چلتا ہے کہ ایکشلی میں مسٹر فو نے یہ سمجھاتا کہ شاید آپ ان کی وائف ہیں تو اس لئے انہوں نے آپ کو بنایا تھا یہ سن کے اب یہاں پہ یہ تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ اس کا مطلب مسٹر فو اپنی وائف کو دھونڈ رہے ہیں مسٹر فو ابھی یہاں پہ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک اسے چنگشی کا میسج آ جاتا ہے جو کہ اسے بلنے کیلئے ہی بلا رہی تھی کہ آج تو فائنلی میں اپنے حبی سے مل کر رہوں گی دونوں ہی یہاں سے نکل پڑتے ہیں بٹ آگے سے تو مسٹر ہا کی ملاقات اس کی اسی ریسٹرانٹ میں ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ہی باتیں کرنے لگے تھے یہ بھی سوچتی ہے کہ چلو ابھی تک میرا حسبر نہیں آیا تو کیوں نہ پھر میں مسٹر ہا کے ساتھ ہی تھوڑا سا ٹائم سپن کر لوں پھر فوجس پلیس پہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چنگشی کی سسٹر ہی بیٹھی تھی ویسے تو ان کی ملاقات کوئنسیڈنٹلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کے سامنے ایسے پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ واقعی میں اس کی وائف ہے جس کی کب سے اسے تلاش تھی اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آرہا ہوتا خیر اب اسے اس کے ساتھ مل کے بیٹھنے ہی پڑ گیا تھا اب باتوں ہی باتوں میں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دولت کی کتنے زیادہ پوجا رہی ہے آتے ہی اس سے فرمائشہ کرنے لگی تھی کہ آپ مجھے بہت مہنگی سی جیلٹری لا کے دینا مل کے گاڑیاں بھی یہ سن کے مسٹر فو کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس لڑکی کو بلکل پسند نہیں کروں گا جو کہ دولت کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگتی ہے اس لئے اسے گوڈ بائی کہہ کہ وہاں سے جانے لگتا ہے اب یہاں سے جاتے جاتے اسی پلیس پر گزرتے ہیں جہاں پہ کل ریڈی ڈاکٹر ہو اور یہاں پہ چنگشی بیٹھے ہوتے ہیں بر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں پاتے مسٹر فو تو سیدھا گھر آکے گرانما کو کہنے لگے تھے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی وائف بنانا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے اب فیصلہ کر لیا گرانما کہتی ہے کہ دیکھو وہ اتنی اچھی تو لڑکی ہے اب کیا ہو گیا یہ کہتا ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں دیکھا نہیں ہے آپ نے کہ اسے دولت کا کتنا زیادہ لالچ ہے یہاں پہ اس نے تو ایک لائر کو کال بھی کر دی تھی کہ میرے لیے نا ڈیورس پیپر سٹیڈی کرو اس نے فائنلی پھر اس سے نا ڈیورس لینے کا ہی سوچ لیا تھا مسٹر فو تو آج اتنے زیادہ دکھی ہوتے ہیں کہ ایک بار میں جا کے کافی زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں وہ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ ملکے ہیں اب جیسے وہ ٹون ہوتا ہے تو یہ جلدی سے چنگچی کو میسج کرتے ہیں کہ اپنے حبی کو لینے کے لیے پہنچ جاؤ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی ہے وہ حیران تو تھی کہ آخر مسٹر فو کے فرینڈز مجھے کیوں میسج کر رہے ہیں شاید یہ کوئی مسنڈرسٹرینڈنگ ہی ہوگی انہوں نے غلطے سے کر دیا ہوگا اب فورنڈز سے انہیں لینے کے لیے باہر پہنچ جائی ہوتی ہے اب یہاں پہ آکے انہیں بتاتی ہے کہ میں ان کی وائف نہیں بلکہ ان کی پرسنل میڈ ہوں اب یہاں پہ ایک صاحب تو کافی زیادہ پلے بھائی ہوتے ہیں اور وہ اسے کہنے لگے تھے کہ دیکھو اگر تم میری گلڈ فرینڈ بن گئی نا تو اس کے بعد میں تمہیں مالا مال کر دوں گا ویسے بھی میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے چنشی نے تو اسے صاف بنا کر دیا تھا کہ نہیں میں پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی بلکل بھی لڑکی نہیں ہوں ویسے میں مجھے پتہ ہے کہ آپ پلے بھائی ہو یہاں پہ یہ ساری باتیں تو اس نے بھی سنی لی ہوتی ہیں یہ تو اب جلدی سے پھر مسٹر فو کو لیتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے دونوں گھر ہی پہنچ آئے تھے اب یہ جیسے اسے بیٹ پہ لٹاتی ہے اس کے ساتھ خود بھی یہاں پہ بچاری نیچے ہی گر گئی تھی مسٹر فو تھوڑے سے حران تو ہوتے ہیں کہ یہ بھی تو چنشی ہے نا دیکھو پیسوں کے پیچھے بالکل نہیں بھاگتی ہے کاش اس کے جگہ یہی میری وائف ہوتی اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ ہی پھیڑنے لگا تھا ماہر اس کی بہن بھی نا پتہ نہیں کہیں سے مسٹر فو کے گھر کا پتہ چلا کے پہنچ آئی ہوتی ہے خیال یہ اٹھنے کی کوشش تو کرتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے پر تب ہی گرنے ہی لگتی ہے کہ مسٹر فو اسے پکڑ لیتا یہ والا سین دیکھ کے اب اس کی بہن کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا وہ تو یہاں پہ الٹائی سے ڈانٹ نہیں لگی تھی کہ آخر تم میرے ہزبن کے پاس کیا کر رہی ہو ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے پر مسٹر فو کہہ دیتا ہے کہ یہ کہیں نہیں جائے گی ویسے بھی یہ میری پرسنل میڈ ہے اور جسے یہاں سے جانا چاہیے وہ صرف صرف تم ہو اب یہ کیا ہی کہتی اپنا سموں لے کے وہاں سے جانے لگتی ہے بٹ من میں یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ آخر چنگشی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی اور ان کا کیا ریلیشنشپ ہے اس کے باہر میں تو میں ہر حال میں پتشلا کے رہوں گی نیکس ڈے اس کے پاس وہی والے گفٹ دکھائے جاتے ہیں جو کہ مسٹر فو نے اپنی وائف کے لئے بائی کہتے ہیں ایکشلی میں رات کو اس نے اسے کہا تھا کہ یہ سب کی سب نہ باہر پھینک تو بٹ اس نے کہا تھا کہ دیکھیں ایسے زائر کرنا اچھی بات تو نہیں ہوتی نا تو تب ہی مسٹر فو نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم جسے پھینک ہو نہیں بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لو بٹ یہ ابھی یوز کرنے کا نہیں سوچتی کہ دیکھو اگر گل کو ان ہزمن اور وائف کے بھی صورہ ہو بھی جاتی ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے یہ سب کچھ مانگی لیں تو پھر میں کیا لے کے جاؤں گی آج کے دن تو وین وین یہاں پہ تماشا کھڑا کرنے کے لئے پہنچ آئی تھی اس نے کہیں سے چنگشی کی کچھ فوٹوز فوٹو شاپ کروائی ہوئی تھی اور سب کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کی کیا نیچر ہے اور ویسے بھی اسے تو یہاں پہ رہنے ہی نہیں چاہیے اس بیچاری کو کافی بری بلی باتیں سنا رہی ہوتی ہے ایون کے بلی بھی کرنے لگتی ہے اوپر سے مسٹر فو آکے اسے بھی وین وین کے ہاتھوں سے بچاتے ہیں اب وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آخر یہ کیا کرتوٹ کیے پھر رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسے بھی اس نے فوٹوز ساری دکھائی دی تھی اسی بیچ جیسے ہی وہ چنگشی کو دھکا دیتی ہے نا وہ بیچاری نیچر گر جاتی ہے ایون کے اس کے گلاسز بھی اب یہ اسے اٹھانے کی خوشش کرنے لگا تھا بٹ وہ منہ کر دیتی ہے کہ نہیں میں خود ہی کھڑی ہو سکتی ہوں اور ان کھڑے ہو کے سب کو یہی بتانے لگی تھی کہ دیکھیں جو یہ سب کچھ کہہ رہی ہے وہ سب کا سب جھوٹ ہی ہے اور یہ سب کچھ میں آپ کو کلیر کر کے بتا سکتی ہوں جلد سے وہ مسٹر فو کا لیپ ٹاپ جوز کر کے نا یہاں پہ ان سب کو دکھا دیتی ہے کہ دیکھیں ایکشلی میں یہ وین وین خود ہی ہے اور اس نے جو بھی فوٹو شاپ کروائی تھی وہ میری ہی ہے یہ سب دیکھ کے سب ہی سرپرائز رجاتے ہیں اب تو وین وین کی شکل دیکھنے والی تھی اور باقی اس نے سب کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کو تو میں پھر مسٹر فو کے ساتھ ہی تھی تو اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کسی اور آدمی کے کمرے میں تھی اور یہ سب کچھ تو یہاں پہ مسٹر فو نے بھی ان سب کو کلیر کر دیا تھا اب وہ من میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ چنگشی اتنی انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہے وین وین کو تو پھر سے انکل بیٹلر سے کہہ کے یہاں سے نکلوا ہی دیا گیا تھا اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے گرنے کی وجہ سے چنگشی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی تھی اب مسٹر فو کو اس کی ٹن سننے لگتی ہے جلدی سے اس نے اس کی چوٹ پہ میڈیسن وغیرہ لگوانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں اپنے ساری ایمپلائیس کے کیر کرنا تو میرا حق بندتا ہے نا اب تب ہی تھوڑی دیر کے بعد اچانکہ اسے نا پر یہاں پہ مسٹر فو کے لائر کی کال آ جاتی ہے کہ آپ کے ہسپرنڈ ابھی کیا بھی آپ سے ڈیورس لینا چاہتے ہیں جو بھی معاملہ سیٹل کرنے ہیں تو آپ جو میں آپ کو پلیس بتا رہا ہوں تو وہاں پہ آ جانا ڈاکیومنٹس پہ سائن وغیرہ کر دینا یہ اب جا کے اس ساری بات کا یہاں پہ مسٹر فو کو بتا دیتی ہے کہ دیکھیں میرے ہسپرنڈ ہے اور وہ مجھ سے ابھی کیا بھی ڈیورس لینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں رومرز کا بتا دیا ہو گیا ہو کہ آخر مجھ پہ کیا الزامات لگ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ بلیف کر لیا ہو بس میں آپ سے یہی مشورہ چاہتی ہوں کہ کیا مجھے انہیں کلیر کر دینی چاہیے بات یہاں پہ یہ بھی اسے کہتا ہے کہ ہاں ایک دفعہ تم اپنی سلف کو اس کے سامنے کلیر کر دو اس کے بعد اگر وہ بلیف نہ کرے تو بے شک اس سے ڈیورس لے لینا اب ایسی کیا بات ہے یہ تو فوراں سے مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب اپنی سلف کو کلیر کرنے کے لیے جیسے ہی اپنی حبی کو کال کرتی ہے جانہ کی مسٹر فو کے موبائل کی رنگ بجھوٹتی ہے یہ دیکھ کے یہ اکدم شاک انڈینیسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے شکریہ